بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی طرف سے سپریم جوڈیشل کانسل کو لکھا جانے والا ایک خط ایک انٹرنیشنل سٹوری بن گیا ہے اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ اجلاس بھی ہوا جس میں اس خط کے مندرجات پہ غور کیا گیا اور سپریم کورٹ بار اسوسیشن اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسوسیشن سمیت وکلا کی بہت سی تنظیموں نے اس خط کے بارے میں مطالبہ کیا ہے کہ اس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کی انکوائری ہونی چاہیے اور یہ جو چھے ججز کا خط ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ جسٹس شاکت عزیز صدیقی صاحب کے بارے میں جو ایک حالیہ فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا اس کو بنایا گیا ہے تو پہلے ہم ذرا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ خط جو ہے اس کے بنیادی نقاط کیا ہیں اس خط میں چھے ججز جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے ججز کے کام میں مداخلت اور انہیں دباؤ میں لانے سے متعلق رہنمائی چاہتے ہیں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جسٹس شاکت عزیز صدیقی کی برطرفی کو بدنیتی قرار دیا جس سے جسٹس صدیقی کی جیت کوئی تاہم غیر قانونی برطرفی کا ازالہ ممکن نہیں کہ الزامات کی تحقیقات کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پتا چلے کہ اہلکار عدالتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں یا نہیں اور یہ بتایا گیا کہ جن دو ججز نے تیرن وائٹ کیس کو نقابل سماعت قرار دیا ان کو دھمکیاں دی گئیں ایک جج کو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہونا پڑا اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو انیس مئی دوہزار تئیس کو بھی ایک خط لکھا گیا تھا اور اس کے بعد فروری دوہزار چوبیس میں بھی اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے خط لکھا گیا تھا اور ان ججز نے فارمر چیف جسس عمرتہ بندیال سے بھی ملاقات کی اور اس وقت جب ملاقات کی تو مجودہ چیف جسس قاضی فائدیسہ صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کی اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ عدالتی امور میں انٹیلیجنس اہلکاروں کی مداخلت اور عدلیہ کی ازادی کو مجروع کرنے پر ایک جوڈیشل کنونشن بلائے جائے یہ جوڈیشل کنونشن کا جو مطالبہ ہے یہ کیوں کیا گیا ہے تو ہم گفتو کریں گے اور آج کا جو ہمارا پینل ہے اس میں ہم نے زحمت دی ہے جناب جسٹس شاکر طریق صدیقی صاحب کو جو ہمیں جائن کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر طارق فضل چودری صاحب مسلم لیگ نون کے رہنمائے اور اسلامباد سے رکن قومی اسمبلی ہے اور صدر ہیں اسلامباد ہائی کورٹ بارسوسیشن کے جناب ریاست علیہ آزاد صاحب اس سے پہلے ڈسٹرک بارسوسیشن کے بھی پریزنٹ رہے ہیں ان کو بھی ہم نے دعوت دیا ہے تو سب سے پہلے شاکر طریق صدیقی صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو چھ ججز ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے انہوں نے جو خط لکھا ہے اس خط میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو آپ کے جو مطالبہ آپ کا جو مطالبہ ہے کہ تحقیقات کی جائیں تو اس کی انہوں نے حمایت کی ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا جب آپ کے خلاف کاروائی ہو رہی تھی تو اس وقت ان میں سے کسی جج صاحب نے آپ کو سپورٹ کیا تھا جی حامد صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے بڑے ہی ایک برننگ ایشو کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا میں سٹیٹ وے آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ جب میرے جب میں نے اکیس چولائی دو ہزار اٹھارہ کو تقریر کی اور اس کے بعد سے میرے جو ساتھی جیس سہبان تھے ان کا میرے ساتھ رویہ جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہو گیا تھا جیسے اجنبیت آ گئی ہو اور پھر میری جو لاسٹ ملاقات اپنے ان ساتھی جیس سے تھی وہ تیس سپٹمبر دو ہزار اٹھارہ ہو تھی اس کے بعد سے لے کر بائیس مارچ دو ہزار چوبیس تک میرے جو اس وقت کے ساتھی جیس تھے سوائے میاں بلحسن اور رنگزیب صاحب کے کسی کے ساتھ کوئی ملاقات نے ہوئی ہاں اتر من اللہ صاحب سے ایک دفعہ انسیڈنٹلی جب یہی آفریدی صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو میں وہاں گیا تو وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی تو میرے حوالے سے جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت بار ایسوسییشن جو اسلام آباد جسٹرک بار ایسوسییشن تھی ہیڈڈ بائی ریاست علی آزاد صاحب اس وقت کی ہائی کورٹ بار ایسوسییشن اور اسلام آباد بار کانسل کسی نے بھی میرا حق میں کوئی آواز بلند نہیں کی تھی میں نے اکیلے تن تنہا یہ جنگ لڑی اور الحمدللہ میں نے یہ جنگ جیتی اور اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ سرخ رو ہوا آج جو میرے انساتی جزیس نے جو شکایت کی ہے یہ بیسیکلی اٹسیلف میری ونڈیکیشن ہے اور میرے اس چیز کو سبسٹینشیٹ کر رہی ہے جو میں نے اکیس چولائی دوزار اٹھارہ کو کی اچھا تو یہ جو اب ان کا مطالبہ ہے آپ کی ونڈیکیشن نہیں ہے تو اب جو ان کا مطالبہ ہے اس کی آپ حمایت کرتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ بھی تقریباً وہی کچھ ہو رہا ہے جو شوکتدی صدیقی صاحب کے ساتھ ہوا تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور جوڈیشل کنونشن بلانے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے میرے صاحب میں نے اکیس چولائی دوزار اٹھارہ کو تقریب کی تھی اور اس پر اس وقت کے چیف جسٹس میاں ساکم نصار صاحب کا ایک رد عمل آیا تھا اور میں نے بائیس جولائی دوزار اٹھارہ کو چیف جسٹس صاحب پاکستان میاں ساکم نصار صاحب کو ایک خط لکھا تھا میں نے کہا جی کہ میں نے یہ جو باتیں کی ہیں اس کے حوالے سے آپ کوئی ایک کمیشن کانسٹیٹوٹ کریں جو اس میرے الزامات کی تحقیقات کریں چاہے وہ سٹنگ جج ہوں پرین کورٹ کے یا ریٹائر جج ہوں لیکن صرف میری کنڈیشن یہ تھی کہ انہوں نے کسی وقت بھی زندگی میں پی سی او کے تحت حلف نہ اٹھایا ہوا لیکن ان کے اوپر نہیں ہوا پھر میرے خلاف جب یہ ایس جیسی نے مجھے ریموو کیا کوئی انکوائری کنڈکٹ نہیں کی پھر میری پٹیشن میں یہ چیزیں موجود تھیں پھر اسلام آباد بار ایسوسییشن جو اس وقت چودری خانزادہ صدر تیر اس ڈسٹرک بار ایسوسییشن کے اور کراچی بار ایسوسییشن نے تو پٹیشن ہی اس بنیاد پر کی تھی کہ یہ ایک ہائی کورٹ کے سینئر جج کی طرف سے بڑے سیریس الزامات ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے لیکن انہیں چھ سال کا عرصہ گزر گیا تحقیقات نہیں ہوئیں میں نے تو آپ کے چینل کے ہی پروگرام شازیب خانزادہ صاحب کے ساتھ بائیس سمارٹ دوزار چوبیس کوئی کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی کسی بھی سطح پر اگر کوئی انکواری ہوتی ہے تو میں پیش ہو کر اپنا اسٹیٹمنٹ بھی دوں گا اور جی اس مطالبے کی بلکل حمایت کرتا ہوں اچھا آپ حمایت کریں ان کے مطالبے کی ریاست علیہ ازاد صاحب اب یہ جو چھ ججز ہیں اس میں سے میرا خیال ہے جسس بابر ستار صاحب اور جانگیری صاحب یہ تو ریسنٹلی جج بنیا یہ تو اس وقت جج نہیں تھے جب شوکت عزی صدیقی صاحب والا معاملہ ہوا تو آج جو آپ کی صدارت میں جو اجلاس ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ بار سوسیشن کا اس میں آپ نے یہ ان کی مطالبہ کیا ہے کہ جی یہ جو اس میں الزامات لگائے گئے ہیں اس کی انکوائری کروائی جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت سے کرٹکس ہوئے ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب شوکت عزی صدیقی صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو اس وقت اتنا سخت سٹینڈ نہیں لیا گیا تو اب آپ نے فوراں ان ججز کی حمایت کا اعلان کر دیا اس کی کیا وجہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں صدیقی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ایک اونریبل بڑے اپرائٹ آنیسٹی اور انٹیکٹی والے جج تھے اب میں آتا ہوں دوسرے سوال کی طرف کہ اس وقت ہم نے موقف کیوں نہیں دیا تھا اس میں ایک ریزن آڑے آئی تھی چونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اس وقت مسٹر جسٹر شوکت عزی صدیقی صاحب کے ریفرنس پینڈنگ تھے اور اس پر پروسیڈنگ جاری تھی اب اس کیس کو اس کے ساتھ اس حوالے سے نہیں ملایا جا سکتا کہ ان ججز کے خلاف اس وقت کوئی ریفرنس پینڈنگ نہیں ہے لیکن ایک ریفرنس گیا ضرور ہے وہ سارے وہ ختم ہو گئے وہ سارے جو سپریم جوڈیشل کونسل نے وہ سارے اچھا وہ ڈیسپس کر دیا اچھا وہ ڈیسپس کر دیا تو اس میں اور اس میں یہ مماثلت نہیں تھی اس لیے آ چونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا جوڈیشل ہسٹی کا یہ انپریسیڈنٹڈ یہ کیس ہے کہ جس میں چھے موزد ججز سہبان نے یہ شکایت کی ہے اور انہوں نے پہلے چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ کو کی محترم قاضی فیضی صاحب کو لکھا ہے کہ یہ یہ معاملات ہو رہے اور یہ مئی دوہزار تیسے ہو رہے انٹرنلی اس چیز کو انہوں نے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی نہیں ہوا اور آلٹی میٹلی انہیں یہ خاطر لکھنا پڑا اور ہم اس لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ چونکہ کانسٹیٹوشن کے اندر یہ بڑا کیٹیگاریکلی لکھا ہوا ہے اور جو الجہار ٹرس ورسس فیڈریشن آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان جاجمنٹ ہے اس کے اندر ٹرائکارٹمی آف پاورز کو بڑا ڈیفائن کر دیا گیا عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا اور ہم بینگ آس ٹوڈنٹ آف لا یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مکننہ عدلیہ اور انتظامیہ ان کو اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عزاد عدلیہ جس کے لئے آپ نے تحریک بھی چلائی اور دو سال ان سڑکوں پہ ڈنڈے بھی کھائے آپ بھی اس کے اندر شامل ہوئے اور آپ کا پروگرام بھی بنتا اور آپ نے کنٹینر پہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے میں سیکٹی تھا آپ نے وہ پروگرام وہاں سے کانسٹیوشن ایوی نیو سے کیا تھا اور جون کا مہینہ تھا اگر ہم نے وہ تحریک چلائی تھی تو ہم چاہتے آج بھی کہ پاکستان کے اندر عزاد عدلیہ رول آف لاو سپریمیسی آف کانسٹیوشن ہو اور کسی جگہ پہ بھی وائلیشن آف ہومن رائٹس نہیں ہونی چاہیے اگر ایسا ہے تو ہم اس پاکستان کو جس کے لئے ہم نے تحریک چلائی تھی یہ وہ پاکستان نہیں ہے ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جس کے اندر میرے بچے اور اس قوم کے بچے رہ سکیں پڑ سکیں اور بڑے ہو سکیں اس لئے آج ہم نے اس موقف کی تائید کی تاریخ فضل چودری صاحب یہ خط اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں کچھ جج صاحبان جو ہیں انہوں نے بڑے سیریس الزامات لگائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ججوں کے نہ صرف گھروں کے ڈرائنگ روم بلکہ بیڈ روم میں بھی سیکرٹ ویڈیو کیمرے لگے ہوئے تھے جو کہ ان کی اور ان کی فیملی کی جو حرکات و سکنات ان کو ریکارڈ کر رہے تھے تو آپ کے خیال میں اس کی انکواری نہیں ہونی چاہی چند واقعات جن کا آپ نے ایک دو کا ذکر کیا یقیناً وہ قابل قبول نہیں ہے وہ کسی عام شہری کی حوالے سے بھی اگر ہو تب بھی یہ قابل قبول نہیں ہے اور اگر ججز کسی کورٹ کے ان کی حوالے سے اگر انہوں نے یہ شکایت کی ہے تو بالکل اس کی انکواری ہونی چاہیے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اور خاص طور پر جو موضوع آج کا آپ کے پروگرام کا ہے اور آپ نے سوال کیا ہے حیاسد صاحب سے بھی اور جیسٹس صدیقی صاحب سے بھی لیکن یہ ایک بڑا سنسٹیو معاملہ ہے اور یہ جس فورم کی اوپر اٹھایا گیا ہے ظاہر ہے اس سے اونٹ نے کسی نے کسی کروٹ تو بیٹھنا ہے اور آج بھی سپریم کورٹ نے جو ایک آلہ ستی اجلاس جو ہے وہ اپنا فل کورٹ پر مشتمل چیف جیسٹس صاحب نے بلائیا ہے چند چیزیں اس کی اوپر جو ہے وہ جو میری نظر میں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو جو سپریم جوڈیشل کانسل ہے وہ عدلیہ کے محاسبے کا فورم ہے وہ ایجنسیز کے محاسبے کا فورم نہیں ہے تو پہلی تو میں باعثیت ایک سیاست کے طالب علم کی اس ہمجنس سے کاسر ہوں کہ اس فورم کی اوپر جو عدلیہ اور سپریم جوڈیشل کانسل سے مطالبہ کیا گیا ہے ایجنسیز کی انوالمنٹ کا اس کا کیا شکل ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو بھی شکایت کی گئی اس وقت جو ہے جسٹس قاضی فائزیسی صاحب بھی موجود تھے پھر جو ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحب ہیں انہیں بھی کی گئی اگر اس میں اتنی سنجیدگی اور وزن تھا اسے پہلے کیوں نظر انداز کیا گیا نہیں پہلے نظر انداز نہیں کیا گیا کیونکہ یہ جو خطوط ہیں پہلا خط جو ہے وہ دس مئی دو دار تئیس کو لکھا گیا یہ بھی خط میرے پاس موجود ہے پھر اس کے بعد بارہ فروی دو دار چوبیس کو خط لکھا گیا اور پھر تیسرا خط پچیس مارچ دو دار چوبیس کو لکھا گیا نہیں جو آپ نے پہلے کہا نا دو دار تئیس کو لکھا گیا میری کنٹینشن یہ ہے کہ اس وقت بھی اس کو ٹک اپ کرنا چاہیے تھا اگر ان الزامات میں سنجیدگی تھی اور وزن تھا اس وقت میں نے کیوں نظر انداز کیا گیا میں یہ سوال کروں اچھا یعنی کہ اعلی جو ججز ہیں اس وقت کے جو چیپ جسٹس تھے عمر اطاب اندیال صاحب اگر اس میں وزن تھا اور حقیقت تھی تو اس وقت انہیں ٹک اپ کرنا چاہیے تھا جس کا لگتا ہی ہے کہ اس وقت چاہید یہ الزامات کے سنویت کے نہیں تھے اگر وہ اس وقت ٹک اپ کرتے تو پھر شوکت عزی صدیقی صاحب وہ صحیح ثابت ہو جاتے میں تو اپنا ایک آپ کو سوال کی ہے باقی باقی بات یہ ہے جی میں امیر صاحب ایک تھوڑا سے اسے ہٹ کے میں ایک اور آگے بات کروں گا وہ یہ ہے کہ جس نویت کا یہ معاملہ ہے میں نے برملا آپ کو کہا ہے کس نے آگے جانا ہے اور باقی یہ ایک سیریس اشو ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس معاملے کی سنجیدگی اور اساسیت ایک طرف رہ جاتی ہے اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا کی اوپر سنسلیزیشن پیدا ہو جاتی ہے اور جو سنسنی اور اس کے بعد جو ایک طوفان برپا ہوتا ہے جو کہ کسی کے لیے بھی موضوع نہیں ہے بلکل ٹھیک نہ وہ عدلیہ کے لیے ہے نہ وہ ایجنسیز کے لیے ہے نہ وہ پاک فوج کے لیے ہے نہ وہ سیاست دانوں کے لیے ہے وہ جو ایک مربع بنتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی خطر نہیں ہے اچھا یہ ویسے میں آپ کے نوٹس ملا رہا رہا ہوں کہ اس وقت ان چھے جج ساہبان جو ہیں ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ جو لوگ کمپین کر رہے ہیں ان کو ابھی چند دن پہلے 23 مارچ کو بہت سے صدارتی تمغے بھی ملے ہیں اور وہ ان ججز کی تمغے لینے سے پہلے بھی کردار کشی کرتے رہے ہیں اور اب دوبارہ انہوں نے شروع کر دیا ہے میں تو کہتا ہوں جی کہ آنریبل ججز کی کردار کشی کرنے والوں کو بھی میں کنڈیم کرتا ہوں اور ان کو سامنے رکھ کے ججز کو سامنے رکھ کے ان کی تصویریں لگا کے اداروں کو بدنام کرنا باقی لوگوں پر چرائی کرنا میں اسے بھی کنڈیم کرتا ہوں ملکل ٹھیک ہے وہ بھی کوئی خدمت نہیں ہے کسی کی اچھا شاکر صدیقی صاحب ذرا تھوڑا سا ہمیں ٹیکنیک کے لیے سمجھائیے گا کہ یہ جو ججز صاحبان ہے انہوں نے خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کانسل کو تو سپریم جوڈیشل کانسل تو ججزوں کے محاسبے کا ادارہ ہے تو اس سے یہ مطالبہ کیوں کیا گیا کہ ایک جوڈیشل کنونشن بلے آ جائے ذرا تھوڑا سمجھائیں گا اس کا مقصد کیا ہے جی میرے صاحب آرٹیکل دو سن نو صاحب آرٹیکل پانچ کہتا ہے تو سپریم جوڈیشل کانسل صرف کسی بھی جج کی کیپیسٹی کیپیبلیٹی ٹو بی یہ جج اور یا اگر اس کا مسکنڈکٹ کے حوالے سے کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کو دیکھ سکتی ہے سپریم جوڈیشل کانسل بہرحال ایڈوائزری جورسٹکشن نہیں رکھتی میری دانست میں یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ یہ خط برائرات چیف جسٹس آف پاکستان کو اور باقی جو سپریم کورٹ کے جج سہب آئین ہیں ان کو بھیجا جاتا اب سپریم جوڈیشل کانسل نے کے پاس تو کوئی جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے یا جو دو ہزار پانچ کے رولز ہیں اس کے مطابق کہ اس نے ایکٹ اپون کرنا ہوتا ہے تو میری رائے میں مجھے یہ خود میرے لیے بلکہ درست فرمایا طارق فضل چودری صاحب نے کہ میرے لیے یہ ایک خود حیران کن بات ہے دیکھیں اب یہ گائیڈنس سیکھ کرنا سپریم جوڈیشل کانسل سے جی اس طرح کے معاملات ہیں تو ہم کیسے اس میں اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں دیکھیں اس کے حوالے سے جو ہم اوتھ اٹھاتے ہیں اس کے بنیادی دو الفاظ ہیں کہ ہم یہ جتنے بھی کیسز کا فیصلہ کریں گے without fear and favor کریں گے اب اس تناظر میں دیکھا جائے جو بھی applicable laws موجود ہیں constitution جو limits پروائیڈ کرتی ہیں اس کے مطابق کوئی بھی جج جو ہے وہ خود بہتر position میں ہوتا ہے کسی بھی situation کو deal کرنے کے لئے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کانسل میں اس اس کو scope جو ہے وہ narrow کیا گیا سمہاو اب یہ معاملہ بہرحال چیف جسٹس صاحب پاکستان کے notice میں آگیا ہو سکتا ہے اس پر full court to examine the veracity of the allegations and other material اچھا ریاست صاحب یہ بتائیں کہ یہ جوڈیشل کانسل کو کیوں اڈریس کیا گیا خاتمے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کیوں کیا گیا یہ اب چونکہ خاتجج سیوان نے لکھا یہ تو وہ بہتر سمجھتے لیکن جیسے صدیقی صاحب نے فرمایا میں بلکل ان سے اگری کرتا ہوں کہ اس کے اندر تو جو آرٹیکل ہے اور سب آرٹیکل فائیو اس میں تو صرف یہ ہے یا فیزیکل کی منٹلی کے حوالے سے کوئی وائیڈر سینس میں اس کو ایگزیمن کیا جا سکتا تھا لیکن اس کو بھی چھوڑ دیں سب سے بہتر جو ایسا اقدام ہوا ہے کہ اس میں فل کوٹ میٹنگ جو کارل کر لی گئی ہے اس کے اندر چونکہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان میں نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈوائزری جو جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ پاکستان کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کسی نہ کسی جگہ پہ فیٹ ہوتا ہے ایک میرا میں آپ کی تاریخ محمود جانگیری صاحب جو ہیں ان کو پریشرائز کیا جا رہا کہ آپ اسلامباد کے ایک انٹیلیجنس جنسی کے سیکٹر کمانڈر سے میٹنگ کریں جب انہوں نے نہیں کی تو ان کے عزیز و اکارب کو پریشرائز کیا گیا کہ میٹنگ کرو اور پھر ایک اور جاج صاحب جو ہیں جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب ان کو بھی پریشرائز کیا گیا کہ انٹیلیجنس جنسی کا جو سیکٹر کمانڈر ہے اسے میٹنگ کریں اور اس کے بعد پھر ایک اور جو خط ہے جو بارہ فروی دو دار چوبیس کا ہے جو کہ جسٹس آمر فاروق صاحب کو لکھا گیا اس میں تو لوئر جوڈیشری کے ساتھ جو ہو رہا ہے ظلم و زیادتی اس کا ذکر کیا گیا کہ ایک یہ تو باتیں پچھلے سال سے چل رہی ہیں تو اس پہ اتنی خموشی کیوں رہی ہے ہر طرف بلکل درست فرمایا اس پہ لا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا بجائے کہ یہ خدوط لکھے جاتے جو کنٹیمٹ آف کورٹ آرڈینس دوہزار تین ہے اور جو آرٹیکل دو سو چار کانسٹیوشن آف نائنٹین سیونٹی تھری کا اس کے تحت تو اس کورٹ کے پاس اختیارات تھے کہ وہ کنٹیمٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کر سکتے تھے اور کرنی چاہیے تھی میں نہیں سمجھتا کہ اس کے پیچھے کیوں مسئلہ تھی حالات ایسے نہیں تھے یا ملک کے اندر چونکہ جیسے کانسٹیوشن ایک قسم کا پریکٹیکلی تو وہ ایکزسٹ کرتا تھا لیکن دیکھنے میں نظر آتا تھا لیکن وہ ایس ایپلی کیبل نہیں تھا لگتا تھا جیسے ایبرو گیٹ ہو گیا جو کانسٹیوشن کیارٹیکل آٹھ سے اٹھائیس تک تھے وہ بھی لگتا تھا ایسے کہ وہ یوزرپ کر لیے گئے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مینار روشنی کا کھل گیا کہ اگر ایسا ہو تو ایسا ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خط لکھا گیا ہے اور اس سے گائیڈنس بھی سیکھ کی جا سکتی اور پہلے دو خات انہوں نے پبلک نہیں کیے لیکن یہ جو کل تیسرا خط لکھا گیا ہے وہ پبلک کیا ہے اور اس کے ساتھ باقی دو خط بھی پبلک کر دیے گئے اور یہ جو بارہ فروری دوزار چوبیس کا خط ہے نا اس کے آخر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسیڈنس آف سیٹیزن بیگ ڈس اپیرد فروم اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری جیوریزکشن بیچ ہیڈ بین افیکٹیوی کرپ دیورنگ چیف جسٹس اتر منلہ سٹینیور have reared their ugly head again as the machinery for enforcement of fundamental rights اسلام آباد ہائی کوٹ must establish that such defiance of the constitution will not be tolerated تو یہ جاج صاحبان جو ہیں یہ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جناب اتر منلہ صاحب کے دور میں اگر پاکستانی شہریوں کو لا پتا کرنے کا سلسلہ بند ہو گیا تھا تو وہ دوبارہ کیوں شروع ہو گیا کچھ کریں تو اس میں بہت سے جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں اور لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہو رہی تھی اور سپریم کورٹ خاموش تھی کیوں خاموش تھی اس پر بات کرتے وقفے کے کپیٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدیت تارک فضل چودری صاحب یہ جو چھے ججز کا خط ہے اس میں شوقت عزیز صدیقی صاحب کا جو کیس ہے اس کے بارے میں کہا گیا جی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور ان کی کھل کے حمایت کی گئی ہے کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پچھلے دور حکومت میں جو جڈیشری کے درونی معاملات میں مداخلت ہو رہی تھی وہ بھی غلط تھی اور جو اب ہو رہی ہے یہ بھی غلط ہے اور اس کی سب کو اس کا راستہ روکنے کے لیے اکٹھے کو سٹینڈ لینا چاہیے میری صاحب جو شوقت عزیز صدیقی صاحب کا کیس ہے جسل صاحب موجود ہیں آپ کے ساتھ پروگرام میں وہ اس خط سے بالکل مختلف ہے کیونکہ شوقت عزیز صدیقی صاحب نے پن پوائنٹ کیا تھا کہ مجھے فران آفیسر نے آ کے فلان 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 مقدمے میں ایسا ایسا کرنے کا حکم دی ہے اور زور ڈالا ہے میرے اوپر اور گھر آگے مجھے انہوں نے یہ ساری بات کہی ہے وہ بالکل ایک مختلف کیس تھا یہ جو خطوط ایک تو جو ابھی لکھا گیا اور اس کے بعد پہلے بھی جو لکھے گئے ہیں اس میں موبم ہیں اور ایجنسیز کیا حوالہ دیا گیا ہے کہ ان کی طرف سے پریشر آ رہا ہے نہیں ان کے افسران جو ہیں ان کا عدہ تو لکھ دیا گیا نا پھر بھی ایک موبم بات کس کے خلاف تھے کس کے حکمے تھے کون سی کروائی کس کے خلاف کرنے کی کی گئی میں کھول کے بات کر دیتا ہوں مثال کے طور پر اگر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف کسی نے پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے میں پوری ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں تو عمران خان کو زمانتیں بھی ملی ان کے خلاف جو فیصلے تھے وہ ان کی حکمیں بھی ہوئے تو لہٰذا اس لیے میں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا کیس مختلف ہے لیکن اس سے ایک سٹیپ آگے جو بات میں ضروری آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ بھی بات سوچنے والی ہے کہ اس سے پہلے جو دو خط لکھے گئے وہ بھی اتنی ایمیت کی حامل تھے مئی دوہزار تئیس فروری دوہزار چوبیس اور آج وہ خط لکھا گیا انہیں پبلک نہیں کیا گیا اس کو پبلک کیا گیا ہے اب فرق ہوتا کیا ہے اگر آپ نے پبلک نہیں کیا یا کیسے ہوا پبلک میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی ججی صاحب نے خود اس کو میڈیا کو دیا ہے کہاں سے یہ لیک ہوا ان کی سینٹیٹی بھی اتنی تھی اور ان پر کروائی ہونی شاہیئے تھی اور عدلیہ کا کام تھا کہ ان کے اوپر بھی کوئی سیریس ایکشن ہوتا اب جو ہو رہا ہے ایکشن تو پتہ نہیں کب ہوگا یا کیا ہوگا جیسے میں نے پہلے تھوڑا سا ذکر کیا تھوڑی سی بات اس پر میں تفصیل سے کروں کہ جو یلغار سوشل میڈیا پر شروع ہو جاتی ہے ایجنسیز کے خلاف اور فوج کے خلاف وہ انتہائی قابل مضامت ہے دیکھیں فوج کس کی ہے فوج ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے فوج کسی کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی فوج ہماری ہے اور ریاست کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے فوج کو کمزور کرنا فوج کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ریاست کو کمزور کرنا ہے اور ہمارے کچھ ایسے ناک بد اندیش دوست میں کہوں گا کہ جو اس موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی موقع ملے اداروں کے خلاف فوج کے خلاف انٹیلیجنس کے اداروں کے خلاف یلغار کر دیں پاکستان میں پاکستان سے باہر اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا یقین کریں اور میں شاید آپ کے پروگرام میں اس کا ذکر بھی ہو آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور آج پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کی سیچوئیشن ہے اس میں جب تک سنجیدگی کے ساتھ آپ کی ریاست آپ کی فوج آپ کے انٹیلیجنس کے ادارے آپ کی انتظامیہ اور آپ کی عدلیہ یہ ایک سمت میں کھڑے نہیں ہوں گے آپ کبھی بھی اس دلدل سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں یاد ہو ایک اسلامباد ہائی کورٹ کے جائج صاحب جو ہے انہوں نے ڈی سی اسلامباد کے خلاف ایک فیصلہ دیا کہ آپ نے توہین عدالت کیا ہے تو اس کو سوشل میڈیا پہ جن لوگوں نے گالیاں دیئے ہیں ان کو تئیس مارچ کو تمکے دیئے گئے ہیں ان کا جو اتراض ہے اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ جو شاکردنی صدیقی صاحب کا کیس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور یہ جو کیسز ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے دیکھیں اس میں بھی انٹرفیرنس کا ذکر تھا اس کے اندر بھی انٹرفیرنس ہے اس کے اندر بھی ہے ٹرانسگریشن اور اس کے اندر بھی ٹرانسگریشن کا الیگیشن ہے تو دونوں کی مماسلت ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈسٹنگویش نہیں کیا جا سکتا کہ that is entirely different from the Mr. Justice شوکت عزیز صدیقی کیس تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیم نویت کا ہے اور دیکھیں ایک چیز ریکارڈ پہ آ گئی ہے اس کو once forever اس کو ڈیسائیڈ کر دیں کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے غلط ہے تو ان کے خلاف پروسیڈ ہونا چاہیے جنہوں نے یہ allegation لگایا ہے اور اگر صحیح ہے تو ان کے خلاف لگایا ہے جنہوں نے interference کی ہے تو یہ تو merit کی بات ہے یہ court کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے اور court کو سامنے اس کی تحقیق کر لینے چاہیے روز کا ڈراما جو ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے اچھا شوکت عزیز صدیقی صاحب فیصلوں میں یہ کہا گیا ہے کہ جو خفیہ اداروں کے یا فوج کے جو افسران ہیں ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور ایک تو میں تھوڑا سا پڑھ کے سنایتا ہوں جو کہ مجودہ چیف درست قاضی فادیسہ صاحب نے لکھا تھا فیضاباد درنا کیس والا کہ if any personnel of the armed forces indulges in any form of politicking or tries to manipulate the media or undermines the integrity and professionalism of the armed forces تو اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ یہ اس کے خلف کی خلاف ورزی ہے اور اسغر خان کیس میں بھی یہی کہا گیا ہے تو کیا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کمزوری نہیں ہے کہ اس کے سابقہ چیف درست کو اور مجودہ چیف درست کو پتا تھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ شکایت کر رہے ہیں جی کہ ان کے جوڈیشل معاملات میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار وہ داخلت کر رہے ہیں اور ان کو پتا تھا کہ ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور وہ خاموش رہے وہ کیوں خاموش رہے دیکھیں مہترم میرے صاحب بات یہ ہے کہ مداخلت کوئی اچانک دوہزار سترہ یا دوہزار اٹھارہ سے نہیں شروع ہوئی مداخلت تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے جس سے آپ نے فیصلہ کا حوالہ دیا ہے اسغر خان کیس یا فیضاباد درنا کیس فیضاباد درنا کیس کو میں نے بھی ڈیل کیا تھا اور میں نے اس میں بڑے سخت آرڈر پاس کیے تھے اور میری چند اوبزرویشنز کی بنیاد پر میرے خلاف دو ریفرنس فائل کر دیے گئے تھے ایک جمشیدی صاحب کی طرف سے اس وقت وہ خفیہ والوں کے پی رول پہ تھے اور اس کے پہ ہوں گے یا ایک دوسری کلسوم خالق ایڈوکیٹ تھی انہوں نے میرے خلاف ریفرنس کی اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان ریفرنسز میں بھی مجھے شوکاز نوٹسز جاری ہو گئے تھے پھر جو آپ نے کہ سوال کی وہ طرف میں آتا ہوں دیکھیں ہمیں منحیصل قوم ایک چیز کو لرن کرنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں ہمارے معاملات میں مدافلت ہوتی ہے چاہے وہ بٹو سا والا کیس ہو چاہے وہ پرویز مشرف کے جوال آفیس والا کیس ہو یا دوسرے کیسیز یہاں پر ججز کو ترہ ترہ سے بلیک میل بھی کیا گیا ترہ ترہ کے انسینٹیوز بھی دیئے گئے ترہ ترہ کی جو ہے وہ ان کو اوپر دباؤ بھی ڈالا گیا یہ ہماری ہسٹری ہے چیکڑ ہے یہ صرف لیکن ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ میں نے سینئر پیونی جج میں نے اس کے اوپر جب اپنے چیف جسٹس کے حکم حاملات سے آگاہ کیا میں نے چیف آف آرمی سٹراف کمر جعوید باجوہ صاحب کو کئی آرڈرز میں ابزرویشنز دینے کے بعد اس فیصلے کی کاپی ان کو روانہ کی میں نے تین دفعہ اپنے چیف جسٹس میاں ساکیب نصار صاحب سے ملاقات کے لیے ٹائم مانگا کہ میں ان کے گوشت گزار کر سکھوں میں نے اس وقت ان رائٹنگ ان کو اس لیے نہیں بھیجا کہ جس طریقے سے اس وقت اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات تھے ہمارے بڑوں کے عدلیہ کے بڑوں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے اس میں مجھے یہ تھا کہ وہ خط ان کو دے کے کہتے ہیں اسے ہوں ذرا پھینٹا تھے لاؤ میرا یہ وقت یہ ایک چیز جو تھی وہ ذہن میں آتی تھی اب دیکھیں اب یہ معاملہ جو ہے نا یہ اچانک نہیں ہوا میں اگین یہ بات کہہ رہا ہوں یہ اچانک نہیں ہوا یہ جب میں نے اس وقت بات کی اور سارے خاموش رہے یہ اس وقت بھی ہو رہا تھا ٹھیک ہے بات کوئی طور ایسا نہیں ہے جس میں یہ چیزیں نہ ہوتی ہاں اب اس کے لیے ہمیں یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینا چھوڑیں ہم اس چیز کو مانیں ہاں جی مداخلت ہوتی ہے اور جو مداخلت کرنے والے ہیں ان کو ریالائز کروانے کی ضرورت ہے کہ بھئی اب یہ وہ دور نہیں ہے جب آپ خاموشی سے آ کے جج بشیر کی عدالت میں پچھلے دروازے سے داخل ہو کے اس کو کوئی ڈریکشن دے لیں گے اب یہ دور وہ ہے جس میں ہر چیز سامنے آ جاتی ہے بیلکل ٹھیک ہے آرڈی لینگویج جج کے آرڈر کی ورڈنگ جج کے جو اس کا ایک اورال کنڈکٹ ہوتا ہے اس سے ہی بہت ساری چیزیں بیلکل ٹھیک ہے سر مجھے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمد دیتے ہیں ریاست علیہ آزاد صاحب یہ تو چھے ججز مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ یہ زیادتی ہوئی ہے اخلط ہوئی ہے اس کو روکیں لیکن جو فیضاباد دھرنا کیس کا جو ورڈکٹ ہے جو قاضی فیضی عیسیٰ صاحب نے لکھا ہے اس میں تو انہوں نے بہت کھل کے چیزیں لکھ دیئیں اور ایک تو صاحب کا نام بھی انہوں نے لکھاوا اور پھر اب اس پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوئی اس پہ بھی کیس چل رہا ہے اور ایک جو صاحب ہیں جنرل فیض عبید صاحب تو وہ تو ڈریکٹلی شوکت عزی صدیقی صاحب کے معاملے سے بھی جڑے ہوئے ہیں تو اب وہ اس کیس میں بھی آ رہے ہیں اور امپلیمنٹیشن کیس میں بھی آ رہے ہیں تو یہ جو چھے ججز نے جو شکایت کی ہے یہ شکایت کو روکنے کے لیے کہ آئندہ ایسا نہ ہو کیا چیف جسس آف پاکستان فائز عیسی صاحب جنرل فیض کے خلاف کو کاروائی کر سکتے ہیں کیا کاروائی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ تو آپ نے سپریم کورٹ آف سپریم کورٹ آف پاکستان کی دو ججمنٹ کو ریفر کیا میری صاحب درنا کیس کو اور اسخر خان کیس کو یہ تو ججمنٹ ہے یہ چیزیں تو کانسٹیوشن کے اندر لکھی ہوئیں ہیں آپ اس کو کیوں نہیں فالو کرتے ہیں کہ وہاں پہ تو آپ کا ڈومین بتا دیا گیا ہے کہ عدلیہ کا یہ ہے انتظامیہ کا یہ ہے لیجسلیچر کا یہ ہے تو وہ تو ڈومین آر ایڈی وہاں پہ بھی ہے اب آ گیا کہ جی سپریم کورٹ اس کو بلا سکتی نہیں یہ تو سپریم کورٹ سے پوچھا جائے جنہوں نے بلانا ہے کہ وہ بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے لیکن لا کے اندر تو چونکہ آرٹیکل پچیس تو بالکل واضح ہے لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایوری بڈی ایز ایکول بیفور لا ایکول ٹریٹمنٹ آف لا شوڈ بی گیون ٹو ایوری سٹیزن آف پاکستان نو بڈی از اب افدی لا اگر آپ نے کانسٹیوشن کو فالو کرنا ہے تو کسی کو بھی آپ بلا سکتے ہیں آپ کے اندر آپ کے پاس جو ہمارے سپریم کورٹ ہے اس نے شاکنزی صدیقی صاحب کو ونڈیکیٹ تو کر دیا لیکن جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی نانصافی ہوئی اس کا مداوہ تو نہیں کیا تو کم از کم جن لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کی زیادتی کی کم از کم ان لوگوں کے خلاف کاروائی تو ہونی چاہیے بلکل آپ نے درست فرمایا میں بڑا کہتے گارے کلیس پر سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں مسٹر جسٹرز شوکت عزیز صدیقی ہماری ہائی کورٹ بار کا ایک سرمایہ تھے انٹیگریٹی والے ایک ایسے آنیسٹ اپ رائٹ جج تھے جس سے عدلیہ کو نقصان ہوا ہے اس نقصان کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہے آج جج میں تانے کے باوجود صدیقی صاحب کو پینشن مل جائے گی ممکن ہے وہ خوش ہوں یا نہ ہوں یہ ان کا معاملہ ہے لیکن بطور سٹوڈنٹ آف لا اور پریزیڈنٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی کمپنسیشن کب بھی بھی نہیں ہو سکتی ان رپیر بلاستہ جڑی شریف کو ان کے جانے سے ایک اچھا چیف دستر سامنے ضائع کر دیا لیکن جن لوگوں نے ان کے ساتھ نائنصافی کی وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کا قلعہ بڑا مضبوط ہے اور ان کے خلاف ابھی بھی کاروائی نہیں ہو رہی یہ تو دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی عدالت کوئی اور ہو نہیں سکتی ہم کسی دوسری ملکی سپریم کورٹ میں جا نہیں سکتے جانا تو اسی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے وہ بھلا سکتے جیسے میں نے آٹیکل پچیس کا ریفر دیا بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ریاست علیہ ازاد صاحب فضل چودری صاحب اور جسیس شاکت عزیز صدیقی صاحب تو یہ جو چھ ججز نے خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کانسل کو اس میں انہوں نے جو شکایت کی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ شکایت جو ہے اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا وہ شکایت کو دور کیا جا سکتا ہے آئندہ سے ایسے واقعات کو روکا جا سکتا ہے کہ وہ کیسے روکا جا سکتا ہے کہ جن ریٹائر فوجی افسران نے جسیس شاکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ زیادتی کی نانصافی کی کم از کم ان کے خلاف تو کاروائی کریں ان کے خلاف کاروائی کریں گے تو جو بہت سے موجودہ لوگ ہیں شاید ان کو سبق مل جائے لیکن تاثر یہ ہے کہ جو ریٹائر افسران ہیں جنہوں نے شاکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ نانصافی کی ان کے خلاف بھی کاروائی نہیں ہونے دی جا رہی کیونکہ لگتا یہ ہے کہ کاروائی اگر سیاستدان کے خلاف ہو صحافی کے خلاف ہو تو وکیل کے خلاف ہو تو وہ ٹھیک ہوتی ہے لیکن کسی ریٹائر فوجی افسر کے خلاف ہو وہ ٹھیک نہیں ہوتی وہ قومی مفاد کے خلاف ہوتی ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ